فوجی جوان جہاں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں ملک سے داستگردی کے خاتمہ اور امن قائم کے لئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کسی مسلک کے خلاف نہیں بلکہ یہ بل حسینیوں کے خلاف ہے حسینی مجالس میں کسی صحابی کی توہین نہیں کی جاتی لیکن یزید اور یزید کے پیروکاروں اور یزید کے حامیوں اور یزیدیت کو استحقام بخشنے والوں کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے یزیدیوں پر لانت بھیجی جاتی ہے حسینیتی اللہ کے دین کی بقا ہے یزیدیت اسلام مخالف سرگرمیوں کا عنوان ہے ہم سب اس جگہ پاک فوج کے سربراہ جناب حافظ سید آسم منیر صاحب سے توقع رکھتے ہیں کہ اس بل کے ذریعہ ملکی وحدت کو پارا پارا کرنے کی جو سازش کی گئی ہے اس کا نوٹس لیں گے پاکستان کی تشکیل اسلامی وحدت کا عظیم مظہر ہے اور پاکستان کی بقا اور استحقام بھی اسلامی وحدت اور یخجہتی میں ہے علماء و مشایخ نے مل کر اس ملک میں قید آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بنیادی کردار ادا کیا تھا آج بھی علماء و مشایخ اپنی وحدت سے اس ملک کے استحقام کے ذمہ دار ہیں اس متنازع بس ختم ہے اس متنازع بل کے پسے پردہ یزید کے خلاف احتجاج کو روکنے کا منصوبہ بنا گیا ہے یہ بل پاک فوج کے ان ہزاروں شہیدوں کے خون کو زائر کرنے کی سازش ہے جنہوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کر کے ملک سے داستگردی کا خاتمہ کیا آج بھی روزانہ پاکستان کی جگرافیہی سرحدوں کے حفاظت کے لیے حسینی جذبات سے سرشار ہمارے فوجی جوان شہادت پیش کر رہے ہیں ہر مسلمان حسینی ہے اور یزید اور یزیدیت کا مخالف ہے یزید ملون کا ساتھ دینو اور علامت بھیجنا ہر حسینی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے پیارے بیٹے اپنے وسی جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صاحب کو قتل کرنے والوں اور ان کی خواتین کو سیر اور قیدی بنانے والوں پر لانت بھیجی ان کے لیے نفرین کی اسی سنت کو حسینیوں نے اپنایا ہوا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے ہمارا مطالبہ آرمی چیف سے یہ ہے کہ وہ اس بڑی سازش اور گہری سازش کا ازالہ کریں حسینی صدیوں سے موجود ہے اور موجود رہیں گے حسینی مدالس بھی اسی طرح جاری رہیں گی اور حسینی یزیدیوں اور یزیدیت کے پیروکاروں پر لانت بھیج دے رہیں گے پاکستان کے استحکام کی زمانہ حسینی ججبوں کو زندہ رکھنے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب اور آپ کی ازواج متحرات محترم ہیں ان کا احترام ضروری ہے اہل البیت علیہ وسلم سے محبت جوزو ایمان ہے اور ہر مسلمان پر ان کی اطاعت فرض ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے اہل البیت علیہ وسلم کو حذیت دی انہیں قتل کیا انہیں گھر سے بے گھر کیا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کربلا مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے برات کے ظہار کا عنوان ہے اس بل کو ہم پاکستان کی سلامتی کے خلاف گہری سازش قرار دیتے ہیں اور پاکستان کی بقا کے لیے اس بل کو مسترد کرتے ہیں حسینیت کا پرچم ہیمیشہ سر بلند رہے گا یزید و یزیدیت ہمیشہ کے لیے مردباد رہے گی اور اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند رکھی جائے گی پاکستان کی سلامتی اور اسلامی وحدت کے خلاف اس سازش کے خاتمہ کے لیے قیادت نے ضروری جانا تو حسینیوں کا ایک ملک گیر عظیم الشان اجتماع منعقد کیا جائے گا اس نام نحاد منعزازہ بل کو کورا دان میں پھینک جائے گا یزید کے تحفظ کا نام نحاد بل کہو نامنزور نامنزور یزید کے تحفظ یزید و یزیدیت کے تحفظ کا نام نحاد بل نامنزور نامنزور اسلامی وحدت کے خلاف افتیار کردہ سازش پر مبنی بل نامنزور 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 پاکستان کے استحکام کو دعو پر لگانے کے لیے اتیار کیا گیا بل نامنزور 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 ن گلی کوچھا آواز بلند کریں کہ یزیدیت کے تحفظ کے لیے تیار کردہ بل نامنظور نامنظور ہر گلی کوچھے میں یہی نعرہ لگنا چاہیے